موسیقی نیسو نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آمنی پانی اور گن سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بات شہر میں داکر نہیں ہو سکتا آمین پروگرام راہ حق اور زندگی لے کر حارم خان اور ماریہ خان حاضر ہیں یہ ہوا خدا ان کا شکر کرتے ہیں مزشتہ افتہ کی تمام نیمتوں اور برکتوں کے لیے شکر گزار ہیں آپ تمام ناظرین کے لیے بھی وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اسے برکت پا رہے ہیں آپ کی فیڈبیک ہمارے لیے کیمتی ہے اور اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں ناظرین پیچھے پروگرام میں ہم نے خدا ان کے گریٹ کمیشن کے بارے میں سیکھا کہ جا کر تمام قوموں کو شادیت بناو اور آج ہم اس کمیشن کے اگلے حصے پر بھار کریں گے کہ ان کو باپ بیٹے اور رول خدس کے نام سے بکت اسمہ دے ہمارا آج کا ٹاپک آج کا علمان ہے بیپٹیزم بکت اسمہ حارم یہ ورڈ بیپٹیزم اس کا مطلب کیا ہے بیپٹیزم ایک گریک ورڈ بیپٹیزو سے نکلا ہے بیپٹیزو جس کا مطلب ہے ڈگو کر رہنا اور مثال اس کی بڑی آسانی سے دی جائے سکتی ہے ہمارے کلچر میں ہم جانتے ہیں کہ مختلف کپڑوں کو دوبٹوں کو جب رنگا جاتا ہے تو اس پانی نمہ رنگین میکسچر میں اس طرح ڈگوئے جاتے ہیں اس طرح مکس کیے جاتے ہیں کہ اس کا رنگ اس پر چڑ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ببتسمہ بھی خداوندی عصر مسیح کے ساتھ اس طور پر ملنا ہے اس طور پر اس میں گھولنا ملنا ہے کہ مسیح کا رنگ ہم پر چڑ جائے اور یہ پورے طور پر ڈگوئے جانے کا نشان ہے پورے طور پر امرس کیے جانے کا نشان ہے اور یہ خداوند کا وہ سیکرمنٹ ہے جسے نہ صرف وہ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ وہ ساری خل کے سامنے منادی کرتے ہوئے بلکہ خداوندی عصر مسیح نے بھی ہمارے افضل اور اتنے رول موڈل ہوتے ہوئے ہمیں دیا خداوند کا شکر کرتے ہیں اس بار کیلئے حالور ببتسمہ کا مقصد کیا ہے ببتسمہ کا مقصد عزیزوں نئے سرے سے پیدا ہونا ہے نئی پیدائش نئے مخلوق بننا اور یہ وہ ایکسائٹمنٹ ہے جو ہمیں پولوس کے خطوب میں نظر آتی ہے اسے وہ بارہ بتاتے ہیں نئی مخلوق کے حوالے سے نیو کرییچر کے حوالے سے نیو بینگ کے حوالے سے اور خداوند یسر مسیح کے ساتھ جب آپ ببتسمہ لیتے ہیں تو آپ پانی میں نیچے جاتے ہوئے اس کی مسیحویت کا اور اپنے پرانی انسانیت کو اتارنے کا اہد کرتے ہیں اور جب پانی سے نکلتے ہیں تو آپ سمبولکلی اس کے ساتھ جیوٹنے کا جو ہے وہ نشان اپنی زندگی میں لیتے ہیں یہ نشان اپنی نیو کرییشن ہے یہ خداوند میں نہیں پیدائش کا نشان ہے اور جی اٹھنے کا نشان ہے so what's this concept present before Jesus یا یہ خداوند نے introduce کروا ہے خداوند یسر مسیح نے اس concept کو اپنی زمینی خدمت کے بعد نہیں کیا بلکہ اپنی زمینی خدمت کے آغاز میں کیا تو یہ نشان جو ہے اس سیکرمنٹ جو ہے یہ ان سے پہلے بھی موجود تھا یہ انہاں ببتسمہ دینے والا مشہور تھا یہ انہاں ببتسمہ دینے کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ببتسمہ دینے والے موجود تھے اور in fact جو قرآنہ اہد نامہ ہے Old Testament ہے اس میں ہمیں یہ ہیبرو ورڈ کے طور پر گریک ورڈ بیپتیزو جہاں سے بیپتسم نکلا ہے وہ تو بات نہیں لیکن اس سے پہلے ہیبرو ورڈ مکوا جس کا مطلب یہی تھا ڈپونا مفصل دینا وہ ہمیں بار ہاں نظر آتا ہے پوری قوم اسرائیل جو ہے چونکہ وہ ریسٹ ڈھ ورڈ کے لیے کہہن کا کام انجام دیتی تھی تو وہ بھی مکوا کرتے تھے بیپتیزو کرتے تھے گسل لیتے تھے اور خاص طور پر جو ان کے کاہن ہیں وہ کہانت کی خدمت سے پہلے اپنے آپ کو ڈبوتے تھے گسل کرتے تھے شعور نہیں لیتے تھے سپرنٹلی نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کی فل امرجن ہوتی تھی مکوا کرتے تھے بیپتیزو کرتے تھے تاکہ وہ اپنے آپ کو تیار کرسکے اپنے آپ کو پاک کرسکے اس نشان کو اپنی زندگی بھی لے سکیں جس کی الہویت اور کاملیت ہمیں خدا یسو المسیح میں نظراتی ہے بلکہ ایسے ہی آدون اور جب کوڑیوں کو شفا ملتی تھی جیسے ہمیں نمان کوڑی کے بارے میں پتا ہے کہ جب اس کو شفا کا حکم ہوا تو اس کو یہ کہا گیا کہ وہ جا کر یردن میں سات بار گھوٹے لے بلکہ بیپٹیزم جو ہے اس کا بھی بیپٹیزم ہوا اور نہ صرف نمان کوڑی بلکہ جتنے بھی کوڑی ہیں ہم اگر لیویٹکس کی کتاب پڑھیں تو ان کا یہی حکم تھا کہ وہ جب غیر قوم بن جاتے تھے ایک طرح سے جب وہ اپنے کوڑ کی وجہ سے قوم میں سے نکال دئی گئے ہیں واپس قوم میں آنے کا طریقہ یہی ہے کہ کہہن ان کا معاینہ کرے اور پھر انہیں بیپٹیزو دے ان کو غسل دے ان کو مکوا کرائے اور خدا دی اسو المسیح یعنی ان دس کوڑیوں کو جب انہیں شفا دی تو یہی کہا کہ جاتا اپنے تائم کا حرم کو دکھاؤ اور جو کچھ کہا گیا ہے اسے پورا کر وہاں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں شفا دے دی ہے تو that's it وہاں یسو المسیح نے اپنے باپ کے کلام کو پورا کرنے کے لیے کہا ایسا ہے یہ حرم اور مجھے یہ بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے اہد میں بھی اور نئے اہد میں بھی اہرنامے میں بھی اور نئے اہرنامے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ببتسمہ جو ہے وہ توبہ کا گناہوں سے معافی کا اور خدا ہم کے ساتھ چلنے کا ایمان کا نشان ہے میرے ساتھ دیکھئے مرکس کی انجی اس کا سول مہباب گوستل آف ماک چیپٹر سکسٹین اور اس کی برس سکسٹین ہی اگر ہم دیکھ لیں بڑا آسان سا ہوا لائے جو ایمان لائے اور ببتسمہ لے وہ نجات پائے گا جو نجات پانے کا گناہوں سے اقرار کرنے کا نشان ہے پہلا ہی ہنہ اس کا پہلا باب اور نومیہ ہے سول اس پیسل آف جان چیپٹر وان ورس نائن وہاں پر لکھا ہے اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضتی سے پاک کرنے میں سچا اور آدھل ہے آمین بلکل آمین پھر ببتسمہ جو ہے وہ شاگردیت کا نشان ہے جیسا کہ شروع میں پڑھا بھی گیا یہ گریٹ کمیشن کیا کہتا ہے ساری خلق کے سامنے انجیر کی منادی کرو اور ان کو باپ اور بیٹے اور پاک رو کے نام سے ببتسمہ ہو گئے سو یہ شاگرد بنانے کا اور خداوں کے نام میں ان کو گوسپل دینے کا جو ہے وہ نشان بھی ہے اور پھر خداوں کی حصول مسیل جو ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں پر وہ نہ صرف اپنے شاگردوں کے ساتھ شاگردوں کو ببتسمہ دیتے ہیں بلکہ جہاں کے شاگرد کہتے ہیں وہ اور شاگرد کرتا جا رہا ہے کیسے کیونکہ وہ ببتسمہ دے رہا تھا وہ حوالہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں ان باتوں کے بعد یسو اور اس کے شاگرد ایودیہ کے ملک میں آئے اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہ کر ببتسمہ دینے گا اور یہنہ بھی شاگردوں کے نزدیک انون میں ببتسمہ دیتا تھا کیونکہ وہاں پانی بہت تھا اور لوگ آ کر ببتسمہ دیتے تھے آمین اور پھر سب سے بڑھ کر ببتسمہ جو ہے وہ ہماری راستبازی کا نشان ہے ہم اس حوالے سے مبتی کی انجلیل میں بڑا خوبصورت حوالہ دیکھتے ہیں گوشپل آف نیتیو چپٹر 3 ورز 13 تو 15 جہاں پر خدا ہوں گے یہنہ ببتسمہ دینے والے کا ایک درجیس مطالما ہے اس وقت یہنہ کے پاس اس سے ببتسمہ لینے آیا ہو گئی ہونا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے ببتسمہ لینے کا محتاج ہوں اب تو میرے پاس آیا ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا اب تو ہونے ہی دے کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راستبازی پوری کرنا مناسب ہے اس پر اس نے ہونے دیا آمین سو ہم دیکھتے ہیں کہ ببتسمہ جو ہے وہ راستبازی پوری کرنے کے مترادف ہیں اور خدا اندیسی مسئل نے اس کو پورا کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں میں خود خدا ہوں مجھے ضرورت نہیں بلکہ انہوں نے اس کو راستبازی پوری کرنے کا پورا سیکرمنٹ اپنی زندگی میں پورا کیا اور اگر ان کے لیے یہ ضروری ہے تو عزیزو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے ہم پولوس کو دیکھتے ہیں ہم مختلف تماثیل میں دیکھتے ہیں جہاں پر اس کو ہماری راستبازی کا لباس کہا گیا ہے اور وہ لباس بہت امپورٹنٹ ہے جو شادی کی زیافت کے لیے جی ہاں برہ کی شادی کی زیافت کے لیے ہے اگر ہمارا لباس ٹھیک نہیں ہوگا تو تماثیل پیرابل ہمیں بتاتی ہیں کہ اس شخص کو جس کا لباس شادی کی زیافت کیلئے ٹھیک نہیں تھا اس کو شادی کی زیافت میں سے نکال دیا گیا یہ وہ لباس راستبازی کا لباس جیسے پولوس کہتے ہیں ہمیں اسے پہننے کی ضرورت ہے اور اس کی امپورٹنس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ایسے ہی ہے حارم لیکن یہاں پر ایک پویسٹن ہے جو اکثر حضرت کیا بھی جاتا ہے کہ جو ڈاکو خدا یسو مسیح کے ساتھ سلیفا موجود تھا اس نے اس پروسس میں سے گزرنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں تھا اس نے ببتسمہ نہیں لیا لیکن خدا نے اس کو کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ پردوس ہو گیا ہم دیکھتے ہیں بلکل ڈاکو کے حوالے سے یہ امپورٹن پویسٹن ہے کہ اس نے کیوں ببتسمہ نہیں لیا تو ببتسمہ ہے کیا ببتسمہ ہے خدا یسول مسیح کے ساتھ اس کی مسلوبیت یعنی نیچے جب ہم جاتے ہیں پانی میں تو اپنی پرانی انسانیت اتارتے ہیں اس کو مسلوب کرتے ہیں اور جب ہم پانی میں سے نکلتے ہیں تو نیو کرییشن بن کر نکلتے ہیں اس کے جیوٹس لے کا نشان ہم لیتے ہیں تو اس ڈاکو نے تو یہ سمبلیزم نہیں پورا کیا اس ڈاکو نے لٹرلی خدا یسول مسیح کی موت میں وہ شامل ہوا خدا ہم دی اس مسیح بھی سلیف پر مر رہے تھے اور وہ بھی سلیف پر مر رہا تھا اور پھر جیوٹس نے کے حوالے سے خدا یسول مسیح نے اسے خود خوشی کا اندیا دے دیا گوڈ نیو سنا دی کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا سو ہم خدا کی شکر پھاری رہتے ہیں کہ اس ڈاکو نے لٹرل بیپٹیزم لیا بجائے سمبولک بیپٹیزم لینے کے لیکن ہمیں اس ڈاکو کی طرح آخر وقت کا انتظار نہیں کرنا عزیز ہو ہم نے خدا یسول مسیح کا یہ حکم یہ سیکرمنٹ جلد پورا کرنا ہے جب ہمیں اس بات کی سمجھ ہے کہ خدا یسول مسیح کے ساتھ مرنے اور جی اٹھنے کا نشان ہے بلکل حال یہ بہت پریکٹیکل بات آتی لیے ہم نے آخر تک انتظار نہیں کرنا ہمارے ساتھ ہمارے ایسے بہین بھائی ہیں جنہوں نے کہا بتایا ہمیں کہ بلکل ہماری ایمپورٹنٹ کوسشن ہے کیونکہ ہمارے بہت سے دوست جیسے ہمارے نے کہا بہت سے بہت بہت کانشس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بیپٹیزم اس وقت نہیں لینا جب تک ہم تیار نہیں ہوں کوئی ایسی کلاسز کوئی ایسے کورسز نہیں ہوتے عزیزو جو کو بیپٹیزم کے لیے تیار کریں آپ کا دل تیار ہونے بہت مقدس میں ہمیں ہمشی خوجہ کی نسال ملتی ہے احمال کی کتاب میں جہاں پر کلام پڑھتا جا رہا ہے کلام کچھ سے سمجھ بھی نہیں ہے لیکن فلیپس جر اسے کلام بھی سمجھ دیتا ہے تو پانی ملتا ہے کہ کہتا ہے کہ ہمیں کون سی چیز روکتی ہے ببتسمہ سے اور وہ ہمشی خوجہ جو ہے وہ ببتسمہ لکھتا ہے حالیلوی اسی طرح جو ہے وہ تھاندار وہ کوتوال جس نے پولوس کو اور اس کے ساتھی کو قیاد کیا ہوا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ قیاد میں سے نکلتے ہیں تو وہ درہ ہوتا ہے خدا کے خوف سے بھی ہوتا ہے اور ان دو شخصیات کے حوالے سے بھی پولوس اور سیلاس کے حوالے سے ڈرہ ہوا ہوتا ہے لیکن وہ سے کہتے ہیں کہ تو اور تیرا گھرانہ توبہ کرے اور امان لائے تو ہم تمہیں ببتسمہ دیں گے اور تم سارے گھرانے سے نجات پاؤ لے یہ واقعہ ہم مال کے سول میں پڑھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ خدا خوفی میں اپنے گناہوں پر اقرار کرتے ہیں بلکہ وہ تمام گھرانہ ببتسمہ بھی لیتا ہے نجات پاتا ہے یہ نجات کا نشان ہے یہ فتح مندی کا یہ راز بازی کا نشان ہے یہ خدا ہم کے شاگرد ہونے کا نشان ہے اور یہ نشان یہ سیکرمنٹ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہیں ایسا ہی حارون لیکن ہمارے چورچز میں یہ دیکھا جاتا ہے آپ نے بات کی جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ خدا نیسول نسیح ہمارا نجات دی ہمارے موت گوا رکھی وہ تین دن کبر میں رہا ہم اس جی اٹھا تو جب ہم چورچز میں دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بیپٹیزم دیا جاتا ہے تو کیا وہ مناسب ہے بچوں کو بیپٹیزم دینا اس لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ سمجھ کا مظاہرہ نہیں کر سکتے ہم کی مقصوصیت سمجھداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ جب تک آپ خود اس بات کو سمجھ نہیں سکتے آپ اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کر سکتے کیونکہ گناہوں کا اقرار ضروری ہے ہم نے دیکھا کہ ان ساری اگزیمپلز میں جو نے دیکھی گناہوں کا اقرار کرنا جیسے علاوہ کوئی ایسی خاص ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو بچے جو چھوٹے ہیں وہ تو پاک ہیں جیسے قرآن کے پاک کلام میں لکھا ہے پہلا کرنٹی ساتما باب چودمی آئے پولوس کہتا ہے بچے پاک ہیں بچوں کے حوالے سے ہم ان کی مخصوصیت تو کر سکتے ہیں ان کی قدامت یسی مسی کی مثال ہمارے سامنے ہیں وہ آٹھیں دن حکل میں تو گئے لیکن آٹھیں دن ان کے ماں یہ اپنی سمجھ کے اوپر پاسبل ہے ماں باپ کی سمجھ کے اوپر یہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے بلکل آپ ٹھیک کہہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کے بہاف پر نہ گناہوں کی موقع ماند سکتے ہیں نہ اقرار کر سکتے ہیں اور نہ خدا لباس راست بردی لباس کو بہن سکتے ہیں تو اس کے رئی عقل اور سمجھ ہونا ضروری ہے بچوں کے اس مخصوصیت اس جیڈیکیشن کو پیرنٹ ضرور لے سکتے ہیں لیکن بیپٹیزم کا فیصلہ ہے وہ ہر شخص کا اپنا صافتی فیصلہ ہے اور آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ quite سیڈیس بزنس کیونکہ جیسے آپ نے شروع میں پروگرام بتایا کہ خدا نے کہا وہ خدا کی بات شاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتے بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھی جائے رومنز سکس میں رومیو کے خط اس کے چھڑے باب میں والوس اس بات کو کہتا ہے کہ نئے سیرے کہہ رہا ہے تو اس کی اہمیت ہے وہ کس قدر زیادہ ہے یاد رکھیں کہ سایہ کے 64 میں آز آیا چپٹر 64 میں خدا اپنے بندہ کے نسبت سے ہم سے کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ہاتھ میں ضروف کی بانے جائیں ہم خدا کے برطن ہیں اور یاد رکھیں جو حیقل کے برطن ہوتے تھے ان کو بھی پانی میں ڈبو کر استعمال کیا جاتا ان کا بھی مکوہ ہوتا تھا ان کا بھی بیپٹیزم ہوتا تھا تو اگر ہم خدا ہم برطن کے طور پر استعمال ہونا چاہتے ہیں خدا ہم کے ویسل کے طور پر استعمال ہونا چاہتے تو ہمارا جو بیپٹیزم ہے ہمارا جو بیپٹیزو ہے ہمارا جو نکوا ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ یاد رکھیں اس کی فلفلمٹ جو ہے وہ خدا یسول مسیح کی مسلوبیت کی جانب اس کے جی اٹھنے کی جانب جو ہے وہ مائل کرتی ہے اس کے حوالے سے ہماری قوائی دیتی موہ اپنے قوائی کے موافق اور پھر جی اٹھا جب ہم پانی میں جاتے ہیں تو ہم اس کی موت کھا پانی سے باہر آتے ہیں تو اس کے جی اٹھنے کا اطراف کرتے ہیں اور یاد رکھیں کہ ہم بھی جی اٹھیں گے جیسے پولوس پہلی کرتی اس کے پندر میں باب میں کہتے ہیں تو ہم سب نے اگر جی اٹھنا ہے تو اس اصلی جی اٹھنے میں اس نشان کو بھی لینے کی ضرورت ہے بلکل حالون آج ہم نے بہت سی اچھی بات کو سیکھا بہت سی ایسے گیدوں پر سے پردہ اٹھایا کہ یہ جو نشان ہے یہ ہمیں اخل اور سمجھ کے ساتھ لینا ہے پریکٹیکل باتیں ہیں بچوں کو ہم دیڈیکیٹ ضرور کر سکتے ہیں لیکن خدا ان کے مرنے اور جی اٹھنے اس کی موت میں شامل ہونے کے نشان کا فیصلہ ہمارا اپنا ہے اور یہ بہت زیادہ سیریز بات ہے اس کو ہم لائٹ ہی نہیں لے سکتے ہیں خدا انجیل اس کے تیسے بات تیسری آئیت میں اس نے جواب میں کہا کہ جب تک کوئی نئی سیرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بات شاہی کو دیکھ نہیں سکتا اس میں جانا بہت دور کی بات ہے عزیز ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے خدا ان کو پہن نا خدا کی سیکرمنٹ میں شامل ہو اس کی موت میں حصے دار بن اور اس کے ساتھ پھر جب ہم نیاب شخصیت نئی کرییشن بن کر اُٹھتے ہیں اپنے گناہوں کا اقرار تک ان سے معافی مانگتے ہیں تو ہم خدا ان کی کاہن بن بنتے ہیں خدا جس نے ہمیں شاہی کاہن کا فرقہ ہونے کا سیکھا کہ خدا نے کہ جا کھوم کو شاگیت بلاؤ ان کو باپ بیٹے کو اس کے نام سے بکت سما دو جب ہم بکت سما لے 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 تو ہم پھر اس قابل ہوتے کہ ہم جا کے کشکبری کے پیغام کو دنیا کے کونے تک پہنچائیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے عزیزوں کو بہت ضروری ہے ہماری پرسنل زندگیوں کے لیے ہماری مجات کے لیے خدا یہ سلم مسیح کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اور وہ بھی دیلی کرتے ہیں کہ خدا نے آج کے پروگرم کے سیلہ سے آپ برکت بکشی ہے خدا آپ سب کے ساتھ آمین